اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈلٹا ڈی وی پی 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 ایل سی کے ساتھ روٹری انکوڈر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے ایک پی ایل سی کے ساتھ یہ پی ایل سی کے چوبیس وولٹ لیے تو روٹری کے انکوڈر کو سپلائی دی 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 ہے اس میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا وی سی سی جو ہے یہاں پہ اس کو پوزٹیو وولٹ دینی ہے جو بھی یہ روٹری انکوڈر کوئی بھی بارہ وولٹ سے لے کے چوبیس وولٹ تک اس طرح کی جو ان سے سپلائی دیں گے اسی حساب سے آپ کو روٹری کر کے دے گا تو یہ وی سی سی اس کی پوزٹیو وائر ہے اور یہ جی این ڈی جو ہے اس کی یہ زیرو وولٹ کی وائر ہے جی این ڈی بھی لکھا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے لکھا ہوتا ہے زیرو وولٹ بھی اسے باز ٹائم لکھا ہوتا ہے اور پوزٹیو وولٹ کا ایک فیز ہوتا ہے ایک بی پوزٹیو یہ زیڈ پوزٹیو یہ پوزٹیو وولٹ کے فیز میں تین فیز ہوتے ہیں اور یہ نیگٹیو جو ہیں یہ اس کے ہیں اور پی ایل سی کی وائرنگ بلکل اسی طرح ہوئی یہ چوبیس وولٹ اس کو دی ہیں وی سی سی پہ اور یہ کامن جی اینڈ یہ زیرو وولٹ ہوتے ہیں اور پی ایل سی کی کامن پہ یہ وولٹ دی ہیں اور جو پی ایل سی کی آؤٹپوٹ ہے جو کہ ٹرانزیسٹر کو یہ آؤٹپوٹ دے رہی ہیں پوزٹیو وولٹس ہیں ایک ایک ایکس ون کو دیا اور ایک ایک ایکس زیرو کو دیا ہے تو چلتے ہم اپنا پروگرام بناتے ہیں وہاں سے آپ کو مزید آسانی سے سمجھ لگ جائے گی یہ میں نے ڈیلٹا پی ایل سی کا سوفیئر کھولا ہے یہ میں نے نیو فائل بنائی اور اس میں میں اپنی پی ایل سی دوں گا پی ایل سی میرے پاس ایکس ٹو ہے تو یہ میں نے ایکس ٹو سیلٹ کی اور اسے اوکے کر دیا اسے اوکے کیا ہے تو یہاں پر آپ نے اس میں جانا ہے یہ ہائی سپیڈ کاؤنٹر جو ہے ہائی سپیڈ کاؤنٹر پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پوچھے گا کہ ون فیز انپوٹ ٹو فیز انپوٹ کون سی انپوٹ ہے تو میں ایک آپ کو اپ کاؤنٹر یوز کر کے دکھاتا ہوں اسے میں اس ایم وان تھاؤزن کا مطلب یہ ہے کہ پرمننٹ جب بھی انکوڈر کو چلائیں تو وہ اسی ٹائم اپنے فیڈ بیک دیتا رہے اور میکسیمم ویلیو کہاں تک آپ نے رکھنی ہے میں اس کی ویلیو انلیمیٹڈ کر دیتا ہوں اور کنڈیشن کیا ہونی چاہیئے ایم وان تھاؤزن ہی کہ ایم وان تھاؤزن ایوری ٹائم آن رہتی ہے تاکہ جیسے اس پہ آئے تو یہ ہمیں دیتا رہے یہاں سے اب اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے اب تمہیں یوز کرنے تو اسے میں نے نیکسٹ کرتی ہے یہ سی دو سو پہنٹیس میرا ہے اور اسے میں فینش کر دیتا ہوں تو یہ میرا ایک انکوڈر بن گیا ہے اور اسے ریسٹ کرنے کے لیے کی یہاں پہ میں ایک بٹ لگا دیتا ہوں ڈی ایم زیرو اور ریسٹ سی دو سو پہنٹیس اور اسے میں پیل سی میں ٹرانسفر کرتا ہوں اسے یہ میں نے پیل سی میں ٹرانسفر کیا ہے پیل سی میں پروگرام کیوں نہیں جا رہا یہ میں نے پیل سی میں پروگرام ڈالا ہے اور اس میں اپنی پیل سی کو کرتا ہوں رن تو یہ میری پیل سی رن ہو گئی ہے اب میں روٹری انکوڈر کو جب گھماؤں گا تو یہ اپنی ویلیو بڑھائے گا لیکن اگر میں اسے ریورس بھی گھماؤں گا تو یہ اپنی ویلیو بڑھائے گا میں آپ کو بھی اور اب جب میں اس ایم زیرو کو آن کروں گا تو اس کی ویلیو دوبارہ زیرو ہو جائے گی یہ میرا روٹری انکوڈر تھا تو اسے میں ریسیٹ کرتا ہوں یہ میں نے اسے ریسیٹ کیا اور دوبارہ اسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا روٹری انکوڈر جو ہے یہ پڑا ہوا ہے تو اسے دیکھیں میں اب اسے پوزیٹیو طرف گھماتا ہوں اس سائیڈ کو تو دیکھیں یہ اپنی پلسز جو ہے بڑھا رہا ہے یہ اپنی پلسز بڑھا رہا ہے اور اگر اسے میں اڑ ترہ بھی گھماؤں گا تو یہ اپنی پلسز بڑھائے گا یہ اپنی پلسز کم نہیں کرے گا یہ ہم نے اسے سنگل فیز یوز کیا اگر یہ ریورس بھی چلے گا تب بھی یہ اپنی ویلیو بڑھائے گا اگر فارورڈ چلائیں گے تب بھی یہ اپنی ویلیو بڑھائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے آپ کو آن لی یہی بیٹ یوز کرنی پڑے گی اسے میں سیٹ آن کروں گا اور یہ میں نے اسے سیٹ آف کیا تو یہ اس نے اپنی ویلیو جو ہے بڑھائی ہے کم سو اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ آوٹپوٹس آن کروا کے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ آوٹپوٹس آپ کیسے آن کر سکتے ہیں فار اگزمپل ہم یہاں لکھ دیتے ہیں الڈی ایم وان تھاؤزن جو ریلی یہ پرمنٹ آن رہتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سی دو سو پینتیس شروع میں لکھ دیتے ہیں سی دو سو پینتیس بڑھائے گا یا برابر ہو بڑھائے گا برابر ہو سی دو سو پینتیس کے ہزار کے تو برابر ہو یا بڑھائے گا ہزار کے سوری بڑھائے گا اس کے ساتھ یہ تھرٹی ڈو بھی ڈیٹا تو آپ نے اس کے ساتھ ڈی لگانا تو پھر یہ لگے گا اور آؤٹ وائز زیرو آن ہو جائے اور سیم اسی کو آپ کپی کر لیں کنٹرول سی پریس کریں اور کنٹرول بی کنٹرول بی تو اسی طرح آپ جب دو ہزار ہو تو یہ آؤٹ پوٹ آن ہو جب تین ہزار ہو تو یہ آؤٹ پوٹ آن ہو اور اس کو وائی وان کر دیں اسے وائی ٹو کر دیں اور پیل سی میں اگین پروگرام ڈاؤنلوڈ کر دیں اور یہ میں نے دوبارہ اسے آن کیا ہے تو اب جو انکوڈر کی ویلیو ہے وہ ابھی زیرو ہے تو انکوڈر کو سو میں رن کرتا ہوں تو آپ ساتھ و ساتھ دیکھتے جائیے گا یہ میرا سی دو سو پینتیس ہے اور میں یہاں سے آپ کو انکوڈر بھی دکھاتا ہوں یہ انکوڈر ہے اب اسے دیکھیں میں فارورڈ طرف یا ریورس طرف کسی بھی طرف یہ میں نے گھمایا اسے یہ دو سو پی پی آر کا انکوڈر ہے یہ دیکھیں جب ہزار ہوگا آپ کے پاس تو آپ کی وائی زیرو آن ہو گئی ہے جب ٹو تھوزن ہوگا تو آپ کی دوسری آوٹپوٹ آن ہو جائے گی اور ہاں اگر آپ ہم اسے ریورس بھی گھمائیں گے تو یہ پھر بھی اپنی ویلیو بڑھائے گا کم نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ تین ہزار ہوگا تو یہ دونوں آوٹپوٹس آن ہوگی ہیں تینوں آن ہوگی ہیں اور اگر یہاں سے میں اسے ریسیٹ کروں تو یہ تینوں آوٹپوٹس آف ہو جائیں گے اگین اسی طرح ہی پروسس چلتا رہے گا اسے میں دوبارہ گھماتا ہوں سپیڈ سے یہ دیکھیں سپیڈ سے گھماؤں گا تو یہ تینوں جلدی آن ہو جائیں گے اسی طرح آپ کاؤنٹر کو ایسے یوز کرتے ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے میرے نمبر پر ایمیل کر دیجئے گا یا وٹس اپ کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کو بتا دوں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اگر کسی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ مجھے میسج کر دیں انشاءاللہ اس کا میں آپ کو کوئی نہ کوئی حال نکال کر جلدی بھیج دوں گا